سب سے با لاغو آلہ ہمارا نبی 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 ہمارے میں نہ تطاعام ڑا رآم گا ہمارے میں نہ تطاعام ژا رآم گا تطکی لو ک'S狄 aman ت pasture پتصمین ژا رآم گا دارا تکبیر لائے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت جلسے دستار بندی مدرسہ اسلام المسلمین دارا تکبیر دونوں آنے کا دور ہمارا نبی عالی زخمت ہے کیا صبر کتنے تارے تھیلے چھپ گئے 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 موسیقی موسیقی جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیاء ایسی شان والا کسی کا نبی نہیں ہے جس کے تلووں کا دھوون ہو آبِ حیاء ایسی شان والا صرف ہمارا نبی ہے جتنے حضور کے سچے غلام بیٹے ہیں جرہاں دولو ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ عارم آپ سے یہ آواز مجھے ڈبل چاہیے پورا مجمع مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیاء جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیاء یا چن کے تلوے میں بی کرزیں جن کے تلووں کا دھوون ہے جن کے تلو سے مجھے مجھے جن کے تلوے میں ہیں جن کے تلووں doit ہمارا پہ دے صرف ہمارا میں بی کرزیں جو جن کے تلووں ہے آبِ مجھے کو ایک روپیہ دو روپیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بابا میرے لئے دعا کر دیجئے گا لیکن علامہ حسن عزا پر ایلوی فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منتے کا بھلا ہو اور آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں اب دیکھتا ہوں حضور کے کتنے سچے غلام ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کوئی بیٹھا نہیں رہے گا خاموش نہیں رہے گا پورا مجمع ہے مل کر ملے ساتھ آپ ازاد پڑھیں سب سے اولا اولا اچھا میں مائمان ہوں مجھے یہ آواز دبل چاہیے مائمانوں کی فرمائی شکریہ ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پھوری اور اونچی آواز میں پڑھیں سب سے بہلا اولا شریک ہو جائیں جتنے لوگ ہیں سارے لوگ شریک ہو جائیں ہاتھوں کو اٹھا کر شریک ہو جائیں سب سے بہلا آرانے دی سب سے اولا آلہ ہمارا نیدے کارلی ہمارا 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 موسیقی 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 ہے یقین مانے جب کوئی اپنا ہوتا ہے نا تو ڈر نہیں لگتا ہے ہے کی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو یہ کون ہے اپنے ہیں کون ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کون ہے نہیں میں چاہتا ہوں ہر کوئی ہاتھوں کو اٹھا کر بتائے کون ہے سبحان اللہ جنگے بنا کر بتا تو کون ہے اپنے ہیں رحمت اللہ اللہ اور اللہ اپنوں کو سلامت رکھے میں ایک کلام پڑھنے جاتا ہوں میرے آقا جب چلتے تھے دشمن راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ جو نبی کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے وہی نبی کے لیے اپنا سر کٹانے کو تیار ہو گئے اور وہ اسلام کا جھنٹ